بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اللہ تعالیٰ نے آب علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آگاز ہوا اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے آب علیہ السلام کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے چونے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے عرج کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائے گی جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون باہے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابلیس جنات میں سے تھا ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اس تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم اسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے میٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے ہرگز دیر حق نہیں پہنچتا کہ تُو یہاں رہ کر تکبر کرے اس لئے تُو زلیل اور رسوہ ہو کر یہاں سے نکل جاؤ ابلیس مردود نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کی دن تک محلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے سے ہٹا سکے چنانچہ بندوں کی ازمائش کے لئے اسے یہ محلت دی گئی مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم الاسلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چائیں کھائیں اور پییں لیکن ایک ترخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا ابلیس نے ان دونوں سے کہا کہ میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فریشتے بن جاؤ گی اور آپ کو ایسے زنگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو وہ انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں حضرت آدم الاسلام اور حضرت ہوا علیہ السلام نے ابلیس کے وسط سے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا حضرت آدم الاسلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو فوراً اپنے بھول کا شدت سے احساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ کبول فرما لی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم الاسلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو زمین پر بیٹ دیا پھر اور دونوں کے ذریعے سے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کیلئے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا نبوت کے اس سلسلے میں حضرت آدم الاسلام کو پہلے اور حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور بسوصہ ڈال کر اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے ہمیں شیطان کا سر سے بچنے کیلئے عوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے اگر کچھ گلتی ہو جائے تو اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالی معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی گلتیوں کو معاف فرما دیتا ہے غرور اور تقبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں خانہ خاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے اگر بے تہاشہ رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں بھائیوں اور عزیزوں رسطداروں کی دعوت کرو تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا